دوستو کہا جاتا ہے انسان کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو وہ ہے ساپ چھو ایک ہی چھٹکے میں انسان کی پہچان کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے آپ سب نے کئی دنیا کے جیریلے ساپوں کو دیکھا ہوگا لیکن آج ہم ملوانے والے ہیں دنیا کے سب سے بڑے ساپوں سے کچھ ایسے ساپ جو گائے بینس بکری جیسے جانوروں کو آسانی سے نکل سکتا ہے نمبر ون برازل ریور اینا کونڈا دوستو برازل کی ندی میں کچھ لوگ گھومنے نکلے تھے اور تبیہی ان کا سامنا ایک ویشال کا اینا کونڈا سے ہوا وہ ان کی ناؤ کے آس پاس گھوم رہا تھا اس اینا کونڈا کا پیٹ پھولا ہوا تھا جسے دیکھ کر پتا چل رہا تھا اس نے آلہی میں کسی بڑے جانور کو اپنا شکر بنایا تھا اس ویڈیو میں ناؤ چلا رہا آدمی ساپ کو کافی بار پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اس ویڈیو کو کئی نیوز چینل نے کور کیا تھا جس کے بعد ناؤ میں سوار ان تین ویکتیوں کو ساپ کو پریشن کرنے کی وجہ سے سکس ہنڈرڈ ڈالر کا فائن برنا پڑا تھا اور سولہ مہنے کی جیل بھی ہوئی تھی نمبر ٹو ملیشین پائیثن دوستو دنیا کا سب سے لمبا پائیثن ساپ اس کے ملنے کے تین دن بعد ہی اندے دینے کے دوران اس ساپ کی موت ہو گئی تھی ملیشیا میں پایا گیا یہ ساپ ایک پیک اپ ٹرک سے بھی لمبا تھا عام طور پر ایک ٹرک کی لمبائی نائنٹی پوائٹ تھری فٹ ہوتی ہے اور ساتھی یہ ساپ پچھلے ساپوں سے لمبا تھا جس کا نام گنیس آف بک ورلڈ ریکارڈ میں لکھا گیا تھا نمبر ٹھری کونگاس نے دوستو یہ ساپ آفریکہ کے کونگو دیس کے جنگل میں ایک پائیلٹ نے دیکھا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ساپ اصل میں بہت بڑا تھا انہوں نے اس ساپ کے کچھ فوٹو لیے لیکن جیسے ہی اپنے ہیلیکوپٹر سے اس ساپ کے پاس پہنچے تو ساپ نے ان کے ہیلیکوپٹر پر عملہ کر دیا ان تصویروں کا ریسج کر کے اس ساپ کی لمبائی کا اندازہ لگایا لگایا گیا تو یہ ساپ لگ بگ سو فٹ کے آس پاس رہا ہے نمبر ٹھین اباؤ ایک بہت ہی ڈراؤنا ساپ ہے جس کی لمبائی سو فٹ سے بھی زیادہ ہے بتایا جاتا ہے کہ دین اباؤ کچھ ڈریگن کی طرح لگتا ہے اور اس کے موگ پر سانس لینے کیلئے ساپ ناک ہوتی ہے جو اسے دیکھنے میں بہت ہی ڈراؤنا بنا دیتی ہے یہاں کے لوکل لوگ جا کی آدھی واسی ہے اور وہ رنی پاکی ریول کے پاس رہتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ یہ دانوں کی طرح ہی بہت ہی ڈراؤنا ہے اور وہی اپنی مرجی سے روپ پریورتن بھی کر سکتا ہے اسے اس کے ساپ والے روپ میں بھی دیکھنے کی بات کہی ہے نمبر پھائی بلیک مامبا دوستو یہ ساپ دنیا کے جہریلے ساپوں میں سے ایک ہے یہ ساپ آفریقہ کے سہارا جنگل میں پائے جاتے ہیں انہیں ان کے بلیک کلر کے جبڑے سے بھی جانا جاتا ہے یہ بلیک مامبا کو چوزے کھانا بہت پسند ہے یہ ساپ تقریباً 6 فٹ سے 9 فٹ لمبے ہوتے ہیں ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ ساپ انسونوں سے لمبے ہوتے ہیں حالانکہ آفریقہ میں ایک بار 40 فٹ لمبا دیکھا جا چکا ہے یہ ساپ کسی کو بائٹ کر لے تو اس کے پاس جادہ سے جادہ 40 منٹ کا سمیں رہتا ہے یہ ایک گھنٹے میں 12 میل تک بینہ تھکے بینہ رکے بھاگ سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ آفریقہ کے ہی رگستان میں رہتے ہیں لیکن کئی بار انہیں سہری علاقوں میں دیکھا گیا ہے ہر سال دو سے تین ہنجہ لوگ اس ساپ کے کاٹنے سے مر جاتے ہیں آج تک ان کے دسنے کے بعد کوئی بھی نہیں بچ سکا ہے